ہمارے کپڑوں کے ساتھ ہوگی اور بلی کا جو تھوک ہے وہ ناپاک بھی نہیں ہے مکروح ہے ناپسندیدہ ہے احتیاط کریں اس سے لیکن اگر لگ گیا تو نماز بہارل ہو جائے گی لیکن کتے کا لعاب ناپاک ہے باقی کتہ اور بلی جسم سے ٹچ ہو جائیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا نماز ہو جاتی ہے لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں جان محمد کہ کتہ پالنا حدیث کی روح سے حرام ہے شکار کے لیے آپ پال سکتے ہیں حفاظت کے لیے پال سکتے ہیں شوخیہ کتے پالنا جائز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتہ پالا روزانہ اس کے عجر میں سے ایک قرات کم ہوگا یعنی آپ نے جتنی نیکیاں کی ہیں نا تو ایک قرات بہت بڑی مقدار ہوتی ہے تو اتنی نیکیاں ڈیلی بیسس پہ آپ کے عمال سے کم ہوتی چلی جائیں گی موسیقی